صحیح بخاری کے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ایسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسری لوگوں کی بات سننے کیلئے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے تو خیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پکلا کر ڈالا جائے گا اس حدیث میں ان لوگوں کے خلاف سخت وعید وارد ہوئی ہے جو ایسے لوگوں کی گفتگو کان لگا کر سنتے ہیں جو اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی گفتگو سنے دراصل یہ عمل ان بدترین اخلاق میں سے ہے جن کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے چونکہ اصول یہ ہے کہ عمل کا بدلہ اسی کی جن سے دی جائے اس لیے اس نے جن کانوں کے ذریعے بے تکلف لوگوں کی گفتگو سنی انہی کانوں میں اس کو عذاب دیا جائے گا اور ان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا نیز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گفتگو کرنے والے کسی صحیح غرص کی بنا پر بات سننے دینے کو ناپسند کرتے ہوں یا بلا کسی سبب کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بات کی رہا کسرتی ہے کہ کوئی ان کی بات سنے چاہے گفتگو میں کسی خسم کا عیب یا حرام بات اور کوئی سبب نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ان کی بات نہ سنے